نمسکار کسان بھائیو میں ہوں منوج کمار پلی بھیز سے آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں ساغون کے پودھوں کے بارے میں بتائیں گے اس ویڈیو کے مادم پر اس پرکار ہمارے کسان بھائی ان کے پودھے چیار کر سکتے ہیں نمسکار کسان بھائیو پھر سے آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل کرسی جاغڑ میں آج ہم بات کرنے والے ہیں ساغون کے پیر کس پرکار سے تیار کر سکتے ہیں ہمارے کسان بھائی بتائیں گے اس ویڈیو کے معجم سے اگر ساغون کی اور تیار کرنے کی بات کی جائے تو آپ اسے بیچ کے جریعے تیار کر سکتے ہیں اگر ان کے پیڑوں کی اور بات کی جائے تو یہ پچیس سے تیس فٹ مونچے ہوتے ہیں دیکھنے میں ان کے پتوں کی بات کی جائے تو کافی بڑے بہارے ہوتے ہیں اگر ہمارے کسان بھائی اس کی نرسری کرتے ہیں تو اس کے پودھیں بیچ کر اچھی خاصی کمائی کر سکتے ہیں اگر ساغون کی اور بات کی جائے تو ایک اکڑ جمین میں چار سو پینڈ آپ اسے تیار کر سکتے ہیں جس کے لیے کم سے کم نو سے دس پٹ دوری ہونا چاہیے اگر ہمارے کسان بھائی ان کی پودھ سے پینڈ تیار کرتے ہیں تو اس سے بھی اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں اگر ساغون کے پینڈ تیار ہونے کی بات کی جائے تو ایک بارہ سال لگ بگ بارہ سال میں ان کا پینڈ پوری طریقے سے تیار ہو جاتا ہے اگر ان کے پیار پینڈ کی قیمت کی بات کی جائے تو 20 سے 25 ہزار روپے اس کا پینڈ دکھتا ہے اگر اس کے یوچ کی بات کی جائے تو اس کی لکڑی سے دروازے تیار ہوتے ہیں جو کی کافی خوبصورت دکھائی دیتے ہیں اگر ہمارے کسان بھائی اس کی نرسری تیار کرتے ہیں تو اس سے بھی اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں اگر اس کے پودے کی قیمت کی بات کی جائے تو یہ کم سے کم 30 سے 40 روپے پرتی پودھا ملتا ہے اگر ساغون کے پورے پینڈ کی اور بات کی جائے تو اگر آپ کا پینڈ لمبا با موٹا ہے تو 25 سے 40 ہزار روپے تک میں بھٹ جاتا ہے ایسا بھی بتایا گیا ہے اگر ہمارے کسان بھائی اسے اپنی ایک اکڑ جمین میں لگاتے ہیں تو اس سے بھی اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں اگر ایک اکڑ میں اس کی پینڈ لگانے کی بات کی جائے تو آپ کم سے کم اس کے پینڈ 400 ایک اکڑ جمین میں تیار کر سکتے ہیں لگانے سے پہلے ان کی دوریوں کی بات کی جائے تو 9 سے 10 فٹ کی دوری ہر پینڈ میں ہونی چاہیے اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل پرسی جاگرن کا لائک پر سسکرائب کریں ملتے ہیں کسی